پیش کیا جائے گا اس وقت تمام تھانوں میں خصوصاً لاہور میں سی ای اے تھانے میں درجنوں کارکن بغیر کسی ایف آئی آر کے بغیر کسی قانونی کاروائی کے درفتار کیے گئے پورا لاہور شہر اس وقت کنٹینروں سے بھرا ہوا ہے یہاں بھی میں یاد دلا دوں آپ کو کہ یہ جلسے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو ردی میں پھینک دیا گیا ہے نہ آئین کو سپریم کورٹ کے احکامات کی پرواہ ہے نہ ہائی کورٹ کے احکامات کی پرواہ ہے نہ آئین کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے ملک کے اندر ایک ایسا فاشزم اس وقت ایک ننگا ناچ دکھا رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہم برما اور نورتھ کوریا کے نظام کے قریب آگئے اور اس وقت جو عالمی سطح کے اوپر اس بارے میں جو اویرنیس آئی ہے امریکن کانگریسمن جس قسم کے ردی عمل کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے مسلمان ملکوں نے اس کے اوپر جو ہمیں پیغامات بھیجے ہیں اور جو حکومت کو پیغامات بھیجے ہیں ان سے آپ اس معاملے کی سنگینی کا احساس کر سکتے ہیں اس افتے جو ملاقاتیں ہیں ہماری وہ ہوں گی جو بین الاقوامی سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس سفاق حکومت کا جو اس وقت فاشزم ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں اور ہر طرف جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں ہم اس کی شدید مضمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے خلاف آج جو ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے جو حقیقی ازادی کا جلسہ ہے اس کے اندر تمام پابدیوں کو توڑ کے لاکھوں لوگ اس جلسے میں شریک ہوں گے اور اپنی ازادی اور اپنی آنے والی نسل کی ازادی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ازادی کا یہ سفر یہ سورج تلو ہو کے رہے گا اور ظلم اور جبر کا یہ سورج ختم ہو کے رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ رات بھی آپریشن جاری رہا صرف لاہور میں نہیں پنجاب کے مختلف اسلام میں ملتان تک لوگوں کو اٹھایا گیا سیالکورٹ میں لوگوں کو اٹھایا گیا رسکا میں ساؤتھ پنجاب سارا جو ہے وہ ایک غیر قانونی آپریشن کے زیر سایا رہا میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ آپریشن چل رہا ہے دوسری طرف سی آئی اے کی جو برانچ ہے پولیس کی اس نے کئی ایسے ہمارے کارکنوں کو اٹھا کے رکھا ہے جو کئی دنوں سے ان کی تحویل میں ہیں جو غیر قانونی طور پر جن کو اغواہ کیا گیا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے یہ لوگ بیس تاریخ سے آج آپ دیکھ لیں کہ پانچ دن گزر چکے ہیں اور یہ لوگ سی آئی اے کی تحویل میں ہیں کوئی اچھرا تھانے میں ہیں کوئی مارل ٹاؤن تھانے میں ہیں کوئی گلبرگ تھانے میں ہیں درجنوں لوگ ہیں ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے ان پہ کوئی چارج نہیں لگایا گیا بس ان کو اٹھا لیا گیا ہے ریاست کے جبر کے سلسلے میں اور پھر یہ ہمیں ہم پہ گلا کرتے ہیں پولیس افسران کے لیے ہمیں کچھ کہے نہ ہم تو اچھے بڑھے ہیں بھئی یہ آپ کے زیر سایہ کام ہو رہے ہیں اس وقت لہور شہر اور پورے پنجاب کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے آپ کو پتا ہے جرائم اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہلے آج تک کبھی نہیں پہنچے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کا سارا زور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھانے پر لگا ہوا ہے ان کی ساری نفری جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ ہمارے ورکرز کو اگوا کرنے پر لگی ہوئی ہے اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں گلیوں اور سڑکوں کے اندر جس طرح ہمارے ملک کے اوپر وہ مسلط ہیں نا جرائم پیشہ لوگ اسی طرح وہ گلیوں محلوں کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور ساری پولیس کی نفری آئی جی نے پیچھے لگائی ہوئی ہے کہ جو بے قصور اور بے گناہ لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے میرے علاقے ہلکے پکی ٹھٹھی سے مہر اللہ دیتا کو اٹھا کے لے گئے وہ شخص ٹی بی کا مریض ہے اس کو سانس لینے کی بیماری ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہ اب اس کا جوڈیشن ریمان کر دیا ہے شناک پریڈ کے لیے اس کو دوائی نہیں پہنچ رہی میرے ہلکے سے عبد المجید صاحب کو اٹھا کے لے گئے وہ زندگی اور موت کی آج سے چند ہفتے پہلے جنگ لڑا تھا انٹینسیف کیئر کے اندر اسی طرح غریب ترین لوگوں کو اٹھا کے اور جب ان کے گھار آتے ہیں ان کے املاک کو نقصان پوچھایا جاتا ہے اور جب ان کو حراست میں رکھا جاتا ہے تو ان کی جبیں خالی کی جاتی ہیں ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ پولیس افسر اپنے اس میں ہتھیا لیتے ہیں لیکن پولیس افسرانی کی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہیں ہم بہت اچھے ہیں ہم ریاست ہیں ہم پہ آپ کچھ نہ کہیں ہم پہ کچھ کہیں گے تو آپ غدار ہیں میں آج دوبارہ بتاتا ہوں کہ سیا یہ تھانے کے اندر میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اچھرا تھانا میں آپ میڈیا کے ٹیم بھجوا کے دیکھیں آپ کو انتیس کارکن ملیں گے جو چار دن سے وہاں گل سار رہے ہیں کانون کے بغیرے یہ مسنگ پرسنز ہے پاکستان کے یہ ازرماشوانی ہے یہ سب ازرماشوانی ہے مناوا میں آپ جا کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کو پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا ہے اور یہ مارشللہ کا تو ہم نے پہلے سنا تھا کہ جو اس کے اندر ظلم ہوتے ہیں اب پولیس کو آگے رکھ کے یہ مظالم کیے جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ جن افسران کے زیرے سایہ ہو رہے ہیں وہ سب ان سب کو ایک ایک کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہماری پھر حکومت آئی تھی ابھی پچھلے چھے ماہ میں اس میں ہم نے بڑی ریائت تھی ہم نے بہت زیادہ پولیس افسران کو تو ہم نے کہا چلو یار اس وقت وہ حمزہ شباز ہے بچہ سا وہ ہے نابالک سا اس کی سوچ ہے اس کے پریشر میں مریم نواز کے پریشر میں کچھ کر دیا ہوگا اب کسی کا پریشر نہیں ہے اب اگر کسی کا پریشر ہے تو نام لے کے بتائیں اب جو جو یہ افسر کر رہا ہے اس کو ساری عمر یہ جو پولیس کورٹ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور قانون کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور ہمارے پاس ایک ایک کانسٹیبل کی جو جو اس میں ملوث ہے ایک ایک ایس پی کی ایک ایک سی سی پی او کی اور آئی جی کی ہمارے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ یہ جو کانٹینز لگائے گئے ہیں ان کو ہماری انتظامیہ سے بھی بات چل رہی ہے ہم ہائی کورٹ کس کے ساتھ بھی لجوع کر رہے ہیں ان کو فل فور ہٹایا جائے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہٹا لیا جائے گا آج رات کا جلسہ عوام کی طرف سے عوام کی طرف سے یہ جو ظالم حکمران ہے ان کے موہ پر ایک چپیڑ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سو تو کیا ہمارے پندرہ ہزار کارکن بھی یہ اٹھا لیں تو یہ جلسہ ناکام نہیں کر سکتے کیونکہ ہر گھر کے اندر اب کارکن ہے یہ جو پولیس والے اٹھا رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں سے پوچھنے ذرا کہ ان کے سیاست میں کیا خیالات ہیں تو شاید ان کو بھی گرفتار کرنا پڑ جائے بہت شکریہ